بسم اللہ الرحمن الرحیم ویبس ڈیزائننگ کے پہلے کورس میں پہلے لیکچر میں ہم نے جو ہے وہ ہیڈنگ سے لگانا سکھے تھے کہ ایک ویب پیچ کے اندر جو ہے وہ ہیڈنگ جو وہ کس طریقے سے لگائے جاتے ہیں اور ان کے لیے کون سے ٹیگ استعمال ہوتے ہیں اور ہر ٹیگ کے جو وہ کس ٹائپ کا فونٹ جو وہ ظاہر ہوگا وہ جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھ ایگ کے 유튜�ی یہ فونٹ زائر ہوگا اور سان اور سب سے چھوٹے فونٹ کے لیے جو ہے وہ سمال فونٹ کے لیے جو ہے وہ یہ ایگ سیکس ٹائپ کیا زبر ہوگا تو لارڈ فونٹ کے لیے جو ہے لارڈ فونٹ کے لیے جو ایچ ون ٹائپ استعمال ہوتا ہے اور سمال فونٹ کیں 180 جو ہے وہ ایج سیکس ٹائپ استعمال ہوتا ہے اور آج ہم ان شاءاللہ پیراغراب سے سٹارٹ کریں گے کہ ایک پیراغراف جو ویب سائٹ کے اندر جو ہے ویب پیج کے اندر کس طریقے سے لگایا جاتا ہے اڈجسٹ کیا جاتا ہے اب پیراغراف لگانے کا اس میں مقصد کیا ہوتا ہے کہ پی کا یعنی پیراغراف کا ٹیگ لگانے کا فائدہ کیا ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کوئی بھی ایک بڑا پیراغراف ایڈ کرنا چاہتے تو ہم تو ایک ہی لائن میں لکھتے جائیں گے تو ویب پیج کی سکرین جو ہے وہ سمال ہے یہاں سے لے کر یہاں تک ہے تو اس کا مطلب ہوگر ہم نے زیادہ اس کا پیراغراف ایڈ کر دیا تو وہ تو لازمی بات آگے کی طرف نکل سکتا ہے جو ہمیں شو نہیں ہوگا تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ ویب پیج جو پیراغراف پیچ ہو ہے یعنی کہ پیراغراف جو ہے وہ اسی سکرین کے اندر ہی اڈجسٹ رہنا چاہیے جیسے ہی یہاں تک وہ ریٹن کیا ہوا ہوتا ہے تو اگلی لائن میں چلا جائے آٹومیٹک لئے اڈجسٹ ہو جائے تو اس کے لئے برام کیا کر دیں پیراغراف کا ٹیگ لگا دیتے ہیں اور جیسے یہ ایک لائن کمپلیٹ ہوتی ہے سکرین کے اوپر والی تو آٹومیٹک لئے کنٹرول جو وہ سیکنڈ لائن میں چلا جاتا ہے جسے جو ہے نو یعنی کہ وہ پیراغراف جو وہ اسی کے سکرین کے اندر جو اڈجسٹ ہو جائے گا جتنا بھی بڑا لکھیں گے وہ اسی سکرین کے اندر اڈجسٹ ہو جائے گا جو ہم اس کو دیکھ سکتے ہوں گے تو آئے ہم آج پیراغراف کا ٹیگ لگاتے ہیں پیراغراف کا ٹیگ جو وہ پی سے بن لگتا ہے یعنی کہ پی کا ٹیگ ہم لگاتے ہیں تو یہ پیراغراف کا ٹیگ ہوگا اور اس کا ہم نے کلوزنگ ٹیگ بھی ساتھ میں لگا دیا اب اس پیراغراف کے ٹیگ کے اندر جو ہم جو بھی چیز لکھیں گے تو وہ پیراغراف کی شکل میں جو آئے گی تو ہم لکھ دیتے ہیں پیراغراف تو اس یہ پیراغراف اس کو آپ سیو کر کے چیک کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ چیک کر لیں کہ یہ کس ٹائپ کا ظاہر ہوگا آپ پیراغراف یہ دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ پیراغراف شور ہے اور یہ اس کے بائی ڈیفارٹ یو آلائنمنٹ ہوتی ہے پیراغراف کی وہ لیفٹ سائٹ پہ ہوتی ہے اب یہاں پہ ہم نے کوئی اس کے آلائنمنٹ نہیں دیا اٹومیٹکلی یہ لیفٹ سائٹ پہ جو نبار جسٹ ہو گیا تو اب اس کو اس کی مختلف اگر اٹریبیوٹس ہیں ایک اٹریبیوٹ ہے جس کے اندر جب اس کی آلائنمنٹ ہم سینٹر میں بھی کر سکتے ہیں اور ہم جب وہ لیفٹ سائٹ پہ بھی رائٹ سائٹ پہ بھی کر سکتے ہیں تو آئیے ہم اس کی آلائنمنٹ جب وہ چیک کرتے ہیں کہ اس ٹیک کے اندر آپ نے اس کی آلائنمنٹ دینی ہے تو آلائن ہم کرتے ہیں اس کو آلائن ہم سینٹر کر دیتے ہیں آلائن ایز ایکول ڈو سینٹر تو اس کی آلائنمنٹ جب وہ ہم نے سینٹر میں کر دی ہے تو اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں یہ آیا کہ یہ پیراغراف یہ جو لکھا ہوا ہے یہ سینٹر میں شو ہونا چاہیے تو آیا ہمیں اس کو سیو کر کے فریش کر دیں پیج کو تو یہ دیکھیں آپ یہ اس کی آلائنمنٹ پیراغراف کی سینٹر میں چلے گی اور اسی طریقے سے اگر آپ رائٹ سائٹ پہ کریں گے تو یہ پیراغراف رائٹ سائٹ پہ چلا جائے گا اس کے جس منٹ رائٹ سائٹ کے حساب سے ہوگی تو یہ تو تھا پیراغراف ایڈ کرنا اب اس کے بعد جو ہے اس کے ایک اٹریبیوٹ تھا ہم نے پڑھ لیا اس کے بعد ہے لائن بریک کہ ہم چاہتے ہیں کہ اگر ایک لائن کمپلیٹ ہو جائے اور اس کے بعد لائن بریک ہو جائے اگر پیراغراف کے اندر جائے چلی جائے تو اس کے لئے پھر ہم کیا کرتے ہیں لائن بریک کا ٹیگ لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے اگر کوئی بھی چیز ہم لکھتے ہیں پیراغراف ہے اسی کو لائن بریک کرنا چاہتے ہیں کہ ہر لفظ جو ہے وہ ایک لائن کے اندر جو ہو شو ہو تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے لائن بریک کا ٹیگ لگا دیں گے یہ چیز جو ہے وہ میں کرتا ہوں کہ مطلب لکھتے تھا ہوں جو ہے وہ ایڈیز اپیراغراف اسی کے اندر ہی یہ چیز میں دوبارہ سے کافی کر لیتا ہوں اور اس کو میں دوبارہ سے نیچے جو رائٹ کر کے پھر اس کے اندر جو ہے وہ لائن بریک کا ٹیگ لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک ہی لائن میں شو ہو رہا ہوگا یہاں پہ ہم نے فریش کیا تو یہ ایک ہی لائن میں دوبارہ سے شو ہو رہا ہے تو ہم اس کو دو لائن میں کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ اتنا حصہ جو ہے اس کا یہ ای پیراغراف والا حصہ جب وہ سیکنڈ لائن میں چلا جائے مجھے ایک پہلی لائن میں پڑھا رہے تو ہم کیا کریں گے اس کے بعد ہو رہے اس سے پہلے یعنی ہم بی آر کا ٹیگ لگا دیں گے تو جب بی آر کا ٹیگ لگائیں گے تو اس سے جو آپ لائن بریک ہو جائے گی اور کنٹرول جو ہے وہ اگلی لائن میں چلا جائے گا اور اگلی لائن میں یہ اڈجسٹ ہو جائے گا اب دیکھتے ہیں کیسے یہاں پہ بی آر کا ٹیگ لگا دیں بی آر کا ٹیگ لکھا ہے اس کا ٹیگ جو ہے وہ نہیں ہوتا تو ہم نے اتنا ہی لکھا بی آر ٹیگ اور آپ اس کو سیو کر کے دوبارہ سے ہم چیک کرتے ہیں تو آپ یہاں پہ دیکھیں گے کہ یہ نیچے والا حصہ جہاں پہ ہم نے بی آر کا ٹیگ لگا دیا تو کنٹرول اگلی لائن میں شفٹ ہو گیا اور وہیں پھر اس کا باقی حصہ جو وہ شو ہو رہا ہے اس کے بعد تیسری چیز جو ہے لائن بریک کے بارے میں ہم نے پڑھنا تھا وہ پڑھ لیا اب اس کے بعد جو ہے وہ ہوریزنٹل لائن ایک بیرا گراف کے اندر جب ایک ہوریزنٹل لائن جو ہے وہ آپ یا ایک ویب پیج کے اندر ہوریزنٹل لائن آپ شو کرنا چاہ رہے ہیں تو اب اس کے اندر جو ہے وہ کیا کریں گے ایچ آر کا ٹیگ لگا دیں گے تو وہ ہوریزنٹل لائن شو ہو جائے گی اور یہ بات یاد رکھ نہیں ہے کہ ہوریزنٹل لائن کے لیے جو ہے نا کوئی ٹیگ جو ہے وہ استعمال نہیں ہوتا کلوزنگ ٹیگ استعمال نہیں ہوتا اس میں جسٹ اوپننگ ٹیگ ہوتا ہے اور ایک ٹیگ اس کا استعمال کیا جاتا ہے اب یہ جہاں پہ دیکھیں کہ یہ ہیڈنگ سور یہ جو پیرا گراف تھا اس کو میں کیا کرنا چاہتا ہوں کہ ان دونوں کو علیہ دا کرنا چاہتا درمیان میں ایک لائن بریک لگان لائن لگانا چاہ رہا ہوں کہ ہوریزنٹل لائن اس میں شو ہو جائے تو اس کے لئے پھر میں کیا کرتا ہوں ہر کا ٹیگ لگا دیتا ہوں تو یہاں پہ ہم دیکھیں کہ ہر کا ہم نے ٹیگ لگا دیا ہر یہ ہم نے ٹیگ لگایا اس کا کلوزنگ ٹیگ نہیں ہوتا بس اتنا سا ہم نے لکھنا ہے اتنا سا لکھنے کے بعد یہاں پہ جو لائن جو ہو شو ہو جائے گی درمیان میں تو ہم اس کو سیو کرتے ہیں اور دوبارہ سے جا کے ریفریش کر کے دیکھتے ہیں تو دیکھیں کہ جائے درمیان میں جو ایک لائن جو نو لگی یہ ہوریزنٹل لائن کو ظاہر کریں گے اس کے اب جتنے بھی آپ اس کے لائن جو وہ ایچ آر کے ٹیگ لگاتے جائیں گے اتنی لائن اس میں شو ہوتی جائیں گے جہاں پہ میں ایک اور ایچ آر کا ٹیگ لگا دیا اور اس کو جب آپ سیو کریں گے آپ دیکھیں گے کہ جہاں پہ دو لائن جو لگیں ٹھیک ہوگے اس طریقے سے اب اس کے لائنمنٹ اس کے لائنمنٹ لائن جو لائن میں سے لگ سکتے ہیں اب اس کا سائز جو ہے وہ سائز جو ہے وہ اس کا بائی ڈی فارڈ بہو ٹو پکزل ہوتا ہے تو ہم اس کا سائز جو ہے وہ بڑا بھی کر سکتے ہیں وہ اپنے مرضی سے ہم جب وہ سائز لگا کے اس کو شو کر رہے ہیں ٹھیک ہے سائز لگا کے اگر ہم نے فور لگا دیا تو اس کا سائز جو بڑا ہو جائے گا جس طرح سے میں جہاں پہ لگا دیتا ہوں اس کی اٹریبیوٹ میں شامل کر دیتا ہوں سیکنڈ میں تو یہ میں سائز اس کا اڈجسٹ کرتا ہوں اس ایکوال ڈو فور ٹھیک ہو گیا اب اس میں ہم چیک کریں گے سیو کر کے اس کو ہم جب فریش کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں کہ اس کا ٹیگ جو ہے وہ اس کی لائن جو بڑی ہو گئی تھوڑے واضح ہو گئی ہے اور موٹی ہو گئی ہے اب اسی طرح جو وہ اس کی جو مدرب اوپر والی لائن آپ دیکھیں یہ مدرب تھن شو ہو رہی ہے انیچ والی جو وہ تھک شو ہو رہی ہے تو اس کے علاوہ جو ہے اس کے اور بھی اٹریبیوٹس ہیں ورث ہے اس کی ورث اگر ہم کم زیادہ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو بڑھا سکتے ہیں ٹھیک ہے نو شیڈ اس کا شیڈ نہیں ہونا چاہیے اس کے لئے آپ شیڈ رکھنا چاہ رہے ہیں نہیں رکھنا چاہ رہے اس کا کلر جو ہے وہ آپ چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا کلر بھی آپ چینج کر سکتے ہیں یہ جو سیکنڈ لائن ہم نے لگا ہے اس کا کلر ہم ریڈ کر لیتا ہے چلے اس کا یہ بھی ساتھ میں ہم ایک لگا دیتے ہیں اٹریبیوٹ تو اس کیلئے ہم کیا کر دیتے ہیں کہ اس کا کلر جو ہم کیون سکتے ہیں کلر اس ایکوال ڈو ریٹ اب اس کو سیف کریں گے سیف کرنے کے بعد جیسے اب ریفریش کریں گے دیکھیں گے کہ یہ لائن جو ریٹ کلر میں ہو گئی ہے تو آپ یہ اٹریبیوٹ ایڈ کر کے اس کو لائن کو خوبصورت چھوٹا بڑا اور لیٹ رائٹ اور سینٹر علائنمنٹ کر سکتے ہیں اب اس کے بعد اگلی چیز جو ہے ہم جو پڑھنا چاہ رہے ہیں وہ ہے ٹیکسٹ فارمیٹنگ ٹیکسٹ فارمیٹنگ یعنی کہ ہم الفیٹ جو اس کو بولڈ کرنا چاہ رہے ہیں ہم اس کو اٹیلیک لکھنا چاہ رہے ہیں اس کے علاوہ ہم انڈر لائن کرنا چاہ رہے ہیں کسی بھی مطلب پیراغراف کو یا کسی بھی لائن کو یا کسی بھی ورڈ کو اس کے علاوہ جو وہ سپرسکریپ بنانا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے پاور مطلب کوئی بھی رقم ہے اس کے اوپر جو وہ پاور شو کرنا چاہ رہے ہیں یا پھر ہم نیچے جس طرح ایچ ٹو او کیمسٹری میں جو وہ فارمولا ہوتا ہے ایچ ٹو او اب اس میں ایچ کے بعد ٹو جو ہے وہ تھوڑا سا نیچے شو ہو رہا ہوتا ہے اور وہ ٹو جو ہے وہ ہم لگائیں گے لگانا چاہیں گے تو اس کے لیے ہمیں کیسا فور میٹ لگانا ہوگا سبسکریپٹ کے لگانا ہوگا اید ہم دیکھتے ہیں سٹیپ بی سٹیپ دیکھتے ہیں ہر سارے ٹیگ جو وہ لگا کے چیک کرا لیتے ہیں کہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ یہ چیز ہم دوبارہ سے gossip آپی کرتے ہیں اور اس کو ہم یہاں پہ save کر لیتے ہیں save کرنے کے بعد یہ یہاں پہ اسی کو ہم کیا کر دیتے ہیں بولڈ اس کا ہم نے یہاں پہ بولڈ کا ٹیگ لگا دیا تو یہ لائن جو ہے وہ کیا ہو جائے گی بولڈ ہو جائے گی تو جہاں تک ہم اس کو بولڈ رکھنا چاہ رہے ہیں وہاں تک ہم کیا کرتے ہیں جو ہے وہ کلوزنگ ٹیگ بھی بولڈ کا لگا دیں گے تو یہاں پہ ہم نے بولڈ کا کلوزنگ ٹیگ بھی لگا دیا it is جو ہے وہ بولڈ لیٹرز میں شو ہوگا ٹھیک ہو گیا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں it is جو وہ بولڈ ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہ بولڈ شو ہو رہا ہے تو اسی طرح اگر آپ جا رہے ہیں کہ اس میں ہے علیتہ سے میں ایک ریٹرن کر دیتا ہوں یہاں پہ تو یہ ٹیگ جو ہے وہ میں بولڈ کا لگایا اور اس کے اندر میں نے لکھ دیا بولڈ سیمپل بولڈ لکھ دیا اور اس کا کلوزنگ ٹیگ بھی لگا دیا بولڈ کا ٹھیک ہو گیا اب اس کو سیو کر کے ہم دوبارہ سے چیک کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے اس کا ٹیگ جو ہے یہ دیکھیں یہ بولڈ ہو گیا یہ بولڈ ہو گیا ٹھیک ہو گیا یہ بولڈ شو ہو رہا ہے وہ نیچے والی لائنگ جو ہے وہ بولڈ نہیں ہے اب اس کے بعد ہم یہ والا ایک بولڈ جو ہے وہ ہم اس کو اٹیلک میں لکھنا چاہ رہے ہیں تو اسی کے اندر جو پہ وہ ہم کیا کرتے ہیں کوٹ بولڈ کو کاپی کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو ہم اٹیلک آئی کا جو وہ ٹیگ لگاتے ہیں آئی ٹیگ لگانے کے بعد اور اس کا جو وہ کلوزنگ ٹیگ بھی لگا دیتے ہیں آئی کا کلوزنگ ٹیگ اور اس کے اندر جو بھی چیز ہم لکھیں گے تو وہ اٹیلک لیٹر میں شو ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا اب جہاں پہ ہم اس کو سیو کر کے دوبارہ سے چیک کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ جو اٹیلک لیٹر میں آئی چلو اس کو بھی ہم سمال میں لے کے دیکھتے ہیں کہ سمال میں یہ کس طرح کا شو ہو گا تو سمال میں سمال لیٹرز میں ہم اس کو لکھ دیا بولڈ اور جیسے اس کو دوبارہ سے ہم ریفریش کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ لیٹر جو وہ کس ٹرائپ کا لکھا ہوا ہے اور آئیٹنگ کے ساتھ یہ اور یہ اٹیلک میں آ گیا اور اسی طریقے سے ہم چاہ رہے ہیں کے کی پاور دو لکھنا چاہ رہے ہیں ہم چاہ رہے ہیں کے کی پاور دو لکھی ہوئی ہمیں نظر آئے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ سپر سکریپٹ کا ٹیگ جو ہے وہ ہم لگا دیتے ہیں تو سپر سکریپٹ کا ٹیگ لگانے کے لیے سب سے پہلے ہم کے لکھیں گے اور اس کی سپر سکریپٹ ہم لگانا چاہ رہے ہیں تو سپر سکریپٹ ہم نے ٹیگ لگایا اور اس کی پاور جو ہم لکھنا چاہ رہے ہیں دو اور اس کو پھر ہم نے کیا کر دیا کلوز کر دیا سپر سکریپٹ کو ہم نے کلوز بھی کر دیا اور کلوز ٹیگ لگا دیا ہے تو اب اس کو دوبارہ سے ہم سیو کریں گے سیو کرنے کے بعد ہم اس کو چیک کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کی پاور دو لکھ ہو جاری ہے جہاں پہ میں لائن بریک کر دیتا ہوں تو یہاں پہ لائن بریک کا میں نے ٹیگ لگا دیا اور یہاں سے لائن بھی بریک ہو گئی ہے تو نیکسٹ آپ ہم دیکھیں گے کہ یہ کی پاور دو جو ہے وہ نیچے شو ہو جائے گی اب اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ دیکھیں یہ کی پاور دو جو ہے نیچے شو ہو رہا ہے تو آج کے اس لیکچر میں ہم انچہال اتنے پڑھیں گے تو آپ کو اگر یہ لیکچر پسند آیا ہو تو آپ نیچے بٹن شو ہو رہا ہے سب سبسکرائب کا بٹن شو ہو رہا ہے اور آپ سبسکرائب کریں تاکہ نیکس لیکچر کی انفرمیشن آپ کو مل سکیں اس کا جیسے ہی اس کا سبسکرائب کو فائدہ یہ ہوتا ہے آپ کو کہ جیسے ہی نیا لیکچر جو ہے وہ اپلوڈ ہوتا ہے اور آپ کو اس کا نوٹیفکیشن چلا جائے گا جس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا آپ کو پتا چل جائے گا اور آپ نیکس لیکچر سن سکتے ہیں تو اس لیے کائنڈلی آپ جو ہے وہ اس کو سبسکرائب کریں شکریہ